بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی کہ وہ ایک سو اسی ارپی کا پیکج دیں گے ٹیکسٹائل سیکٹر کو اور ہم نے اس کا ابجیکٹیو کیا تھا کہ ہم نے ٹیکسٹائل کو بوسٹ کرنا اور امیجیٹلی اس کو ایفیکٹیو کیا گیا تھا اور لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنوری فروری چھ ماہ گزرے جون تک اس کے اندر جو ہماری ٹیکسٹائل مسنوات کی ایکسپورٹ تھی اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا اور گدشتہ مالی سال جو کلوز ہوا تو پتا چلا کہ ہمیں اضافہ قطع نہیں ہوا کمی ضرور ہوئی اور ہماری ٹیکسٹائل مسنوات کی جو اور حال ہماری ایکسپورٹ تھی وہ بیس رب سنتالیس کروڑ ڈالر تک محدود رہی اور اس کے بعد پھر بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا وزارت تجارت کو وزارت خزانہ کو بھی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ٹیکسٹائل پیکٹ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا تھا لیکن وزارت خزانہ نے جو ایکسپورٹرز کو جو انسینٹیو اس کے اندر آفر کیے گئے تھے اس کے پر امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ ایک ایک سو اسی ارو روپے سے ایک سو چالیس ارو روپے جو ایکسپورٹرز ہیں انہیں ڈیوٹی ڈراؤ بیکٹ کی مد میں کیش ایک سبسلی کی شکل میں ان کو ملیں گے جس کا اوبییکٹیو یہ تھا کہ اپنی کپیسٹی بڑھائیں اپنی مشینوں کی حالت بہتر بنائیں اپنی پروڈکشن کو بہتر بنائیں بہتر ویلی اوڈیشن کریں اور جو چالیس ارو روپے اگر کوئی ایکسپورٹر نئی مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ان کو جو ٹیکس کی چھوٹ ملے گی اس کے مد میں ان کو وہ ادائیگیاں کی جائیں گی اب یہ ایک سو چالیس ارو روپے کی بڑی رقم تھی تو پتہ چلا جو پہلے چھ ماہ کے دوران تقریباً نو ارہ روپے کے ایکسپورٹرز نے کلیم داخل کروئے وزارتہ ٹیکسٹائل کو اس نو ارہ روپے سے صرف تین ارہ روپ اب تک جاری ہو سکے ہیں اس کی بنیادی جو رکاوٹ آ رہی تھی وزارتہ تجارت نے اب بہت سے اور ان کے پاس پلین تھے انہوں نے کہا جی کے باہر اپنے ہم نے جو ہمارے کمرشل کونسٹرز ہیں ان کو ایکٹیو کرنا ہے وزارتہ تجارت کے افسران کو سپیشل انسینٹیو دیئے گئے کہ وہ ریسرچ کریں گے ایکسپورٹس بڑھائیں گے لیکن الٹیمیٹ ٹیون کو لگا کہ جب تک ہماری سنتیں بہتر پرفارم نہیں کریں گی ان کی پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہوگا کم قیمت کے پر مال تیار نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم یہ ٹارگٹ اچیب نہیں کر سکتے اب اس کے بعد ان کے پاس ایک آپشن آیا کہ جو ٹیکسٹائل پیکی تھا اس کے اندر ایک کمنیشن یہ تھی کہ جن کو ایک سو چالیس اروپے میں سے کیائش سبسڑی ملنی ہے اس کی شرط یہ تھی کہ جو بھی ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنی پروڈکشن میں ٹیکسٹائل مسنوات کی پیداوار میں اگر دس فیصد اضافہ کریں گے تو پھر یونی ڈیوٹری ڈراب بیک کی مطلب کے لیے وہ الیجیبل ہوں گے ادروائز انہیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا اب کسی بھی ایکسپورٹرز کے لیے مجودہ بجلی کے پیداواری لاغت کی اوپر مجودہ گیس کے نرخ کی اوپر جو کہ پنجاب کے اندر سپیشل انڈسٹی ہے وہ ساری الین جی پر چل رہی ہے اور اس کے بعد جب ایکسپورٹرز کے تاجروں کے دو سو رب ایف بی آر میں فسے ہوں آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ دس فیصد اپنی پیداوار بڑھا لیں تو یہ ممکن نہیں تھا چونکہ متعدد مرتبہ ایکسپورٹرز حکومت کو پرائم نسٹر کو وزیر خزانہ کو یہ انفارم کر چکے تھے کہ انہیں لیکوڈی کمی کا سامنا ہے انہیں اپنے معاملات چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے تو ایسے حالات کے اندر پروڈکچن بڑھانا ممکن نہیں ہے اب وزیر تجارت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے سمبلی بھیجوائی جاری ہے وزارت خزانہ کو پرائم نسٹر کو بھی بھیجوائی جائے گی کہ پرائم نسٹر ٹیکسٹائل پیکج کے اندر یہ جو کلاس تھی دس فیصد پیداوار بڑھانے سے متعلق اس کو ہم ختم کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر ہم اس اس شرط کو لاغو کیا بغیر انہیں ہم یہ جو ہمارے پاس پیکیج ٹیکسٹائل پیکیج اب تقریباً ایک سال رہ گیا ہے جس کے مد میں تقریباً ان کے پاس ابھی بھی ایک سو سینتی سار روپے موجود ہیں وہ اس کی ڈسپرسمنٹ ہونی ہے تو ہم کیوں نہ اوپنلی ان کو تقسیم کریں یہ پیسہ جو اپنی مسنوات اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو حوصلہ ملے وہ اپنی پروڈکشن بنائیں اپنی اچھی مین پاور کے انتخاب کریں اپنی مشنری کو اگر انہیں اپگریڈ کرنے اس کے پر وہ پیسہ خرچ کر سکیں تاکہ ان کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے چونکہ مسلم لگنون کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے گزر سے چار سالوں کے دران ٹیکسٹائل مسنوات کی برامدات میں اضافہ نہیں ہوا اب یہ آخری سال ہے ملکی موشد کو بھی شدید اس کی ضرورت ہے حضر مبادلہ کی زخائر کو پر بڑا ڈینٹ ہے چونکہ ہماری 53 ارب ڈالر تک ہماری جا پہنچی ہیں ہماری ایمپورٹس ایکسپورٹس ہماری 20 ارب 47 کروڑ ڈالر تک محدود ہیں اب یہی آخری حل بچہ ہے کہ یہ ایک بڑا انسینٹیو ہے 137 ارب روپے براہ راست اب وزارتہ ٹیکسٹائل پرائم نسٹر کی منظوری کے بعد وزارتہ خزانہ کا اگر پیسے جاری رقم جاری کر دیتی ہے تو یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو جاری کرے گی اس کے ساتھ یہ تو ان کا پلین ہے ایک اچھا پلین اگر یہ اپلیمنٹ کر دیتے ہیں امیجیٹلی تو ایکسپورٹس ہماری بڑھ سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ اپٹرمہ نے تین پوائنٹس کو ٹیک اپ کیا ہے انہیں نے کہا جی کہ یہ آپ کا بہت خوش آئند ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ہمارے آپ نے وعدہ کیا تھا گورنمنٹ نے فرنسائل کی قیمت کم ہوئی ہے بدلی کی قیمت کم نہیں ہوئی گیس کے نرخ آپ نے کم کرنے تھے آپ نے کم نہیں کیا گیس کے اوپر گیس انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ سیس آئید ہے وہ آپ نے ختم کرنا تھا وہ ختم نہیں کیا آپ یہ تینوں کام کر دیجئے ہماری پیداواری لاغت کم ہو جائے گی اور اس کے بعد ایکٹ بھی آنے جو ہمارے دو سو ارپے کے ریفنڈ روکے ہوئے ہیں وہ آپ ایک مہینے میں جاری کر دیں پھر آپ دو سے تین ماہ کے اندر دیکھنے کے ٹیکسٹائل سیکٹر کس طریقے سے گروہ کرتا ہے کس طریقے سے ہماری برامدات میں اضافہ ہوتا ہے کل قائمہ کمیٹی میں راو صاحب حال یہ تھا کہ وہ گوھر اجازت صاحب بڑے ایموشنل ہو گئے اور ایموشنل ہو کر یہ بول رہے تھے کہ جی ہماری سنت کا تو آپ نے پیہ جام کر کے رکھ دیا ہے سنت کی تباہی کا حال دیکھ لیجئے کہ جب یہ حکومت آئی ہے تب کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے چار سال گزرنے کے بعد ان دعووں کے ساتھ کی بزنسمن کے ساتھ اچھے طریقے سے بزنس کو آگے فروغ دیں گے پاکستان کی اکانومی کو آگے بڑھائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ساتھیوں کی مییت اٹھا اٹھا کے تنگ آگئے ہیں اس سے تھگ گئے ہیں ہم لوگوں کو جو صدمہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے اپنی سنت کے بند ہونے سے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تو یہ تو حال ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کا پر سے پھر وہ پاکستان کی اکانومی کے آگے بڑھنے کے دعوے عساب دار صاحب کہ وہ نہیں ختم ہوتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی نوڈاوٹ بڑی بیسک رسپونسیبیلیٹی ہے گورنمنٹ کی لیکن میں اپٹما کو بھی اس پر پوری طرح قصوروات سمجھتا ہوں دنیا بھر میں یہ لوگ گھومتے ہیں ان کو پتا ہے دنیا میں ویلیو کیا ہے چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کیس طرح سے ہوتی ہے اس کی کس قسم کی جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنلی ایکسپٹیبل ہے کس قسم کی کوالیٹی منٹین کرنا چاہیے بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کاسٹر پروڈکشن کی میں بار بار بات کرتا ہوں ہمارے کاسٹر پروڈکشن کمپیٹیٹیو نہیں ہے ریجن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ کے حوالے سے اس کے بعد ہم کوالیٹی کی بات کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ جس کاؤنٹ کاؤنٹ کا یان انڈیا میں بن رہا ہے اس کاؤنٹ کا یان ہمارے ہاں بھی بنایا جاتا ہے اور یہ آج سے ہی پچھلے تیس چالی سال سے میں سن رہا ہوں کہ یہ بہتر ہو رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر کرنے کی اپنی ٹیکسٹائل سیکٹر کو اپگریڈ کر رہے ہیں اس میں بھی بہت سی دونمریاں ہوئی ہیں لون لیئے اس نام پہ سبسیڈیز کا فائدہ اٹھایا لیکن کام نہیں اس طرح سے کیا پھرم جب باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کوالٹی آف پروڈکٹ جو آپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کمپرومائز کرتے ہیں اگر دس چیزیں ٹھیک بھیجنے ساتھ پانچ چیزیں آپ خراب کر دیتے ہیں میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا لیکن چند ایک لوگ ایسے جن کی وجہ سے باقی آپ کے سیکٹر کو آپ کے رائے سیکٹر کو بڑا نقصان ہوا اس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ آپ کی رائے کی ہے وہ بہت افیکٹ ہوئی اس کی وجہ سے جو آپ نے کچھ لوگوں نے جو دونمری کی تو اس کے اوپر ایک پورا کمپریہنسیو قسم کی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ کہ گھر اجازتب اگر آکے روتے ہیں قائمہ کمیٹی میں تو اس سے معاملات حل ہو جائیں گے یا حکومت اگر ایک سو سیرپ کا پیکیج دے گے اس سے معاملات حل ہو جائیں گے یہ اوورال آپ کو کرنے کی ضرورت ہے ایک آپ کو جو سپورٹ انڈسٹری ہے اس کی کوالٹی کیا ہے کس لیول کیا ہے جو یعن بنا رہی ہے وہ کس قسم کی ہے بلکہ جہاں سے آپ کپاس شروع کرتے ہیں آپ کپاس کس قسم کی گروہ کر رہے ہیں کپاس کی یلد کس طرح سے لے رہے ہیں آپ کے کیٹر کرتی ہے اس کو میعار کو اور کوانٹیٹی کے حساب سے بھی کسی سال آپ کی گانڈے سید نوی لاکھ پہ پہنچ جاتے ہیں کس سال آپ پہنتیس لاکھ گانڈے پیدا کرتے ہیں وہ آپ کا فلکشوٹ ہونے کے ویسے نیچرلی امپیکٹ اس کے اوپر آتا ہے اور دونوں طرف سے آتا ہے ایک جو آپ کو پیسٹی سائیڈ اور باقی انپوٹ جو دے رہے اس پہ آتا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی کسان کی طرف سے دوسرا اوپر آپ کی پروڈکشن پہ آتا ہے ٹیکسٹائل کے اوپر اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا کوالٹی کنٹرول کے اوپر آپ نے بلکہ سائنٹیفک رسرچ جو آپ کی ہے اوورال یعن کی جو ڈیویلمنٹ کے اوپر ہے پرڈکلالی وہ بہت اس سے بہت نیجریشم کی طرح کی آپ کہلیں کہ آپ کوٹن بنا سکتے ہیں جو واقعی دنیا بھر میں اس کو لوگ دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ جسنا ڈھاکے کی مرمل مشہور ہوتے ہیں کہ انگوٹھی میں سے اس کا پورا تھان نکل جاتا ہے تو اس ٹائب کی چیزیں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس دور میں گرو سکتے ہیں تو وہ اس پہ ہے پھر اس کے بعد کوالٹی کنٹرول جو آپ پروڈکٹ بنا کے باہر بھیج رہے ہیں چاہے کسی کمپری کے ساتھ آپ کا کونٹیکٹ ہے یا بیسے مارکیٹ کریں وہ کتنی اچھی ہے اور کتنا کمپیٹیٹیو نیس ہے اس میں اس کے بعد پھر گورننٹ کو جو بیسک کام کرنے والا ہے وہ آپ کو گیس بجلی وغیرہ کے اوپر جو پروڈکشن کا آسٹ ہے جو اگری کلچر سے لے کے یہاں تک جو پروڈکشن کا آسٹ لاتی ساری اس کو آپ اس لیول پہ لائیں کہ آپ کمپیٹیشن میں جب آپ آتے ہیں تو آپ پرائز پہ بھی کمپیٹ کر سکے انٹرنیشن اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کو اور بنگلہ دیش کی مارکیٹ کو سٹیڈی ضرور کر لیں وہاں سے بہت سے سلوشن مل سکتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ وہاں کارٹن پروڈیوس میں ہوتی ہی کارٹن پروڈیوسنگ کانٹری پاکستان ہے یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اب اسی کو سکرتے سکرتے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حال کیا ہو گیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حالانکہ یہ one of the major exports ہے پاکستان کی اس کی طرف دھیان نہیں اگر حکومت کا تو کس طرف دھیان ہوگا تھا دھیان کی بات کریں تو حکومت نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ بجلی کی طرف دھیان دیں گے اور بجلی پیدا کر لینا مسئلہ نہیں ہے صرف بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا اس کی ترسیل میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے ساٹھ کی دہائی کے اندر ترانسمیشن لائنز ہماری ایوک خان کے زمانے میں بچے ہوئی تھی اب ترانسمیشن لائنز کے اوپر کام کرنے لگے ہیں مٹیاری لاہور ترانسمیشن لائن اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آگیا ہے کہ چینی کمپنی کو نوازنے لگے ہیں اب وہ سوہل سا بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی کام کرے تو وہ ٹیکس بھی دے کسٹم ڈیوٹی بھی دے تمام تر اس کے اوپر اخراجات بھی برداشت کرے اور جب کوئی چینی کمپنی ہے اس کو ٹیکس چھوٹ بھی دے دیں کسٹم ڈیوٹی بھی نہ دینی پڑے یہ کہاں کا انساء ہے نیکہ گزشتہ تین سال سے سریپیک کے نام کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پورے پاور سیکٹر کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں اربو ڈالرز کے انویسٹمنٹ ہے بہت اچھی بات لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا جو ٹرانسمیشن کا شعبہ ہے یہ بھی چینیوں کے تعاون سے ہم مکمل کریں گے ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے پورٹ کاسیم کے اندر ہمارے کوئلے کا پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا اور اس کے بعد تھر کے اندر پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں گورنمنٹ کے پلین یہ تھا کہ ہمیں دوہزار اٹھارہ کے اندر ہمیں وہاں سے چار ہزار میگا وارٹ بجلی کم سے کم ہمیں ایویکویٹ کرنا ہوگی اور وہ بجلی ہمیں لانے پڑے گی پنجاب کی جانب اور لاہور تک جس مقصد کے لیے پلین بنایا گیا کہ ہمیں مٹیاری سے لاہور تک ایک ٹرانسمیشن لائن بچھانی چاہیے چار ہزار میگا وارٹ اس کی صلاحیت کی اور چینی کمپنی کو ویڈاوٹ بیڈنگ یہ پروجیکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا اس کو کہا گیا کہ یہ سی پیک میں شامل ہوگی اور چینی کمپنی اس کو شورٹس ٹائم کے اندر مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے چائنہ الیکٹک پاوار اس کمپنی کا نام ہے پہلے بھی دو اشاریہ ایک رب ڈالر اس کی مالیت ہے پہلے بھی اس کے تیریف کے اوپر بہت سے مسائل رہے نیپرا وزارت خزانہ کے دنمیان بڑی ایک جنگ چلی نیپرا نے جو ان کے اپنے سٹینڈرز ہیں اپنے رولز ہیں اپنا ایک لاؤ ہے اس کی اندر رہتے ہیں انہوں نے جو میکسیمم ریلیف دینا تھا اس کمپنی کو دیا لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے سپیشلیس کیسے کہ گورنمنٹ نے اس کمپنی کو یہ پروجیکٹ ایوارڈ کرنے سے پہلے کچھ کمیٹمنٹ تھی کہ ہم آپ کو اس حد تک آپ کو اس کندرہ پروفٹ انچور کریں گے آپ آ کے کام کا آغاز کیجئے لیکن نیپرا کے تیریف منظور ہونے کے بعد پھر بھی یہ چائنیز کمپنی یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھی اب یہ بہت حیران کن ہے نیپرا کے پاس پاکستان کندر اس سے پہلے ہماری انٹی ڈی سی ہے اس نے مختلف ٹرانسمیشن لائن بچھائیے ہمارے پاس ایک کاؤسٹ کا اسٹی میٹس موجود ہیں کہ کتنے کلومیٹر کی اوپر اگر ہم گیارہ سو کلومیٹر کی بچھاتے ہیں ہم ٹرانسمیشن لائن تو کتنی لاغات ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وزارت پانیو بجلی اور گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں نیپرا اس کا جو ٹریف ہے جس کی لاغت ہے کم منظور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ خیال ہے کہ نیپرا کے ساتھ ہم مزید سر نہیں پھساتے ہم دوسرے راستے سے جا کے اسی سی سے اسے مختلف ٹیکسوں کی مد میں جو چھوٹ دلوا لیتے ہیں جو آئندہ پچیس سالوں کے اندر بیس سالوں کے اندر جو اس کمپنی کو فائدہ مل سکتا ہے پچیس ایک ارب کا اس کو بینیفیٹ دلوا دیتے ہیں یہ ورکنگ کی گئی وزارت پانیو بجلی ایک سمری تیار کی وہ سمری مختلف وزارتوں کو سرکولیٹ کی گئے کہ ان کی کومنٹس حاصل کی جائیں تاکہ اسی سے کے لیے کہ یہ کراہ ہم بار ہو سکے وزارت خزارہ ریبی اس سمری کی سپورٹ کر دی ہے وزارت منصوبہ بندی اور ترقی نہیں ہے دونوں ریلیونٹ وزارت ہیں ان دونوں نے کہا جی کہ بلکل اس چینی کمپنی کو آپ یہ ٹیکس اگزیمشن دے دیجئے وہ کیا کیا ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے جو انکم ٹیکس منیموم انکم ٹیکس ہوگا اس کی چھوڑ دے دیں کسٹم ڈیوٹی اس کی چھوڑ دے دیں اس پاور پلانٹ کی جو مشینری امپورٹ ہوگی اس کے اوپر ویدھولڈنگ ٹیکس کی چھوڑ دے دیں اس کے بعد وہ آلات جو لوکلی پاکستان عمار کیٹ کے اندر اویلیبل ہیں ان آلات کے اوپر بھی چینی کمپنی کو کسٹم ڈیوٹی کی اور ویدھولڈنگ ٹیکس کی چھوڑ دے دیجئے کہ اگر وہ چاہیں تو چائنہ سے امپورٹ کر کے لاسکیں اگزیکلی تمام چیزیں تاکہ وہ چائنہ سے لائیں ان کے اوپر کوئی کسٹم ڈیوٹی آئید نہیں ہونی چاہیے تاکہ انہیں یہ سستہ پڑے اس کا کوئی پچیس ارب روپے کا امپیکٹ ہے قومی خزانے کے اوپر اور اس سے پہلے جیسے ہم نے اپنے گزشتر پر اس بات کے اوپر اپنی آواز بلند کر چکا ہے کہ مزید ٹیکس اگزیمشن نہیں ہونی چاہیے عالمی مالیاتی دارے ہمیں روک رہے ہیں کہ آپ ٹیکس اگزیمشن مزید مت نہ دیجئے لیکن گورنمنٹ یہ تیہ کر چکی ہے کہ چینی کمپنی کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے یہ بلکل نوازنے کے مترادیف ہے آپ لوکل جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جو مقامی طور کے اوپر سنتکار ہیں جو چیزیں تیار کرتے ہیں چینی کمپنی ان سے بھی وہ چیزیں نہیں خریدے گی وہ بھی ان کو بھی نقصان ہے قومی خزانے کے بھی نقصان ہے لیول پلینگ فیلڈ کے مطابق اکلی ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے آوٹ آف دہ وی جا کے یہ بینفیٹ اس کمپنی کو نہیں ملنا چاہیے ہمارے تاجر راو صاحب ہمیشہ سے ان کا رونا یہی ہے کہ کبھی بھارت سے کوئی چیز آتی ہے ان کے ٹیکسز وہاں کم ہوتے ہیں ان کی کوسٹ کم ہوتی ہیں یہاں کے سستی بکتی ہیں یہاں کا تاجر جو بنا رہا ہوتا ہے وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اب چائنا کی بات آگئی چائنا کو سیپیک کی ضرورت ہے وان بیلٹ وان روڈ کے تحت جو چھے ان کے منصوب ہیں ان کے اندر سے یہ ایک ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے ایکزیبٹ ون ہے ان کا اس کے بعد پھر باقی سارے کے سارے ان کے کوریڈورز بنیں گے اب ان کے لیے تو یہ اہمیت کا حامل ہے ہی ہے ایسے میں ہم اپنا نقصان کیوں کرے اپنے ٹیکس کا نقصان کیوں کرے اپنی جو چیزیں اپنا ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے اس کا نقصان کیوں کرے دیکھیں یہ بلکل وہی منٹیلٹی ہے جو رمضان شریف میں تاجروں میں آ جاتی ہے یہ حکومت میں آئی ہو یہ ہے کہ دھیاڑی لگاؤ موقع کی مل گیا ہے اس پہ دھیاڑی لگاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ پرنامہ کے بعد چائنا سکینڈل بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اگلے دو چار سال میں جس طرح سے یہ ہو رہا ہے میں نہیں کہا تھا کہ چائنیز کی کوئی بدنیتی سے میں شامل ہے چائنیز جب یہاں پہ آئے ہوں گے وہ بڑی نیک دیتی سے آئے ہوں گے جیسے آپ نے کہا ایکزیبیٹ ون یہ شوکیس پروجیکٹ ہے ان کا وہ خود کہتے ہیں اس بات کو کہ ہم یہ کریں گے تو فورٹی سکس کنٹریز میں ہمیں پھر اس کی بنیاد پہ ہم نے ان کو جا کے کنوینس کرنا ہے اور وہاں جا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس دیت سے آئے تھے وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے تھے نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے تھے ان کو یہاں کے پتا چلا کہ یہاں پہ تو اس طرح سے کام نہیں چلتا تو رکافٹیں بڑی ہیں سارے پھر ان کو سمجھ آگی جلدی سے سینے لوگ ہیں وہ سمجھ گیا کہ یہاں پہ کس طرح سے کام ہوتا ہے انہوں نے پھر ہر پروینشل گورنمنٹ سے الہذا ڈیل کی ہے انڈیویڈیل سے الہذا ڈیل کی ہے جو انفلوینشل ہے تو اب وہ اسی طرح سے چل پڑے ہیں اب یہ بھی ایک کہلے کا مصوب ہے دو اسپیکٹ اس میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک اٹسیلف جو اس ٹرانس میشن لائن کو کنسٹرکشن ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو سود بھی دینا ہوگا پیسے بھی دینے ہوں گے وہ بندے بھی اپنے لے کے آئیں گے اس سے کرائیں گے جبکہ آپ کے پاس پچھلے چالیس پچاس سال سے ورک فورس موجود ہے جو یہ بڑی ٹرانس میشن لائن بچھا چکی ہے آپ کی پانسو کیوئیے کی لائن بچھا چکی ہے دو سو بیس کیوئیے کی شروع میں بچھا ہے یو بخان کے دور میں اس کے ٹرین آپ کے پاس ورک فورس موجود ہے شاید بہت سا مٹیریل بھی آپ کے پاس پڑا ہو اس میں سے کچھ بچا ہوا کچھ دوسرے اس طرح سے وہ آپ کی یوز نہیں ہوگی جو تنخواہیں لے رہی ہے آپ کے پیرول پہ سارا کچھ وہ آپ سے سے یوز نہیں کر بہیں گے اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ سے آپ نے لوگوں کو لینا ہے یا سپورٹ لینا ہے آپ سے وہ بھی آپ کی نہیں ہوگی آپ کو ایڈوانٹیج اس کا کوئی نہیں ہوگا ٹوٹل ایڈوانٹیج اس کمپنی کا ہوگا جس نے یہ لگانی ہے اس کو سارا یہ خپت اس کی ہونی ہے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ تربیلہ منگلہ کی بجلی کراچی لے کے جائیں کراچی کی بجلی آپ لاہور لے کے آئیں یہ تو بلکل وہی مثال ہے کہ وہ بندے کے سر میں جویں پڑ گئی تھی وہ ٹوپی لے کے تھوڑی دلواز اٹھا لیتا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو اس نے کہ جویں پڑی ہوئی ہے تو وہ ٹوپی پچڑ جاتی ہے تو تو الٹاتے کیوں کہتا ہے ان کو پینڈا گرا کے ماروں گا سفر گرا گرا کے یہ بجلی کا جو پینڈا ہے یہاں سے کراچی جاتی ہے پھر کراچی میں جو بنتی ہے وہ یہاں آتی ہے بکٹس بنائی جاتی ہے میں انجینئر نہیں ہوں میں بہت زیادہ ایکسپرد ہوں اس فیلڈ میں لیکن مشرف کے دور میں انہوں نے بکٹس بنائی تھی کہ اگر ایک جگہ کے اوپر پاور پلانٹ لگا ہوا ہے اس کو کتنے ایریے کو کیٹر کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں پر اس کو کیٹر کریں اب آپ جو انفرسٹکچر بنا رہے ہیں بسکلی پاور سٹیشن کا بہلی بادرشاہ میں بنا رہے ہیں ساہی وال میں بنا رہے ہیں اور اس قسم کے لگ رہے ہیں ساہی وال والا بھکی وہ پاکٹس آپ بنائیں کبیر والا میں لگا ہوا ہے جو وہاں پہ بہت بڑی عبادی کو کیٹر کرتے ہیں اسی طرح ملتان میں آپ کا کو جس کو کہتے ہیں تو ان کو آپ اس ایریہ میں جس ایریہ کو وہ کیٹر کر سکتا ہے ان کے پاس موجود ہے اب وہاں تک اس کو لیمٹ کریں ایمرجنسی کی صورت میں کراچی کو ضرورت پڑ گی ہے آپ کا پورٹ کاسم والا اس کو اٹیش کر دے اس کے ساتھ کراچی کی جو آپ یہاں سے چھ سو میگا وارٹ اس کو جا کے دے رہے ہیں تربیلہ سے یا منگلہ سے آپ وہاں سے دے دیں چھ سو میگا وارٹ اس کو بجائے اس کے کہ آپ یہ اتنا ایکسپینسیو سلوشن آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں سوائے کمیشن کھانے کے اور کوئی کام نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ کو بہتر سٹیٹیجی بنائیں بہتر لائے عمل اختیار کریں بہتر حکمت امیلی اختیار کریں صرف کمیشن کھانے کے لئے اربو کھربوں کے پروجیکٹ شروع کی جاتے ہیں ٹھیک ہے اربو کھربوں کا پروجیکٹ شروع ہو جائے پاکستانیوں کو فائدہ ہو اس سے تو ٹھیک وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر پاکستانیوں کو فائدہ بھی نہ ہو ہیومن ریسورس بھی ہماری استعمال نہ ہو ٹیکس اگزیمشن بھی ہمیں دینی پڑے وہ ٹیکس اگزیمشن آئے اس کا خمیازہ بھی ایک عام شہری کو بھگتنا پڑے تو پھر یہاں ایک عام شہری کو ضرور مسئلہ ہے پروجیکٹ آگے بڑھنا چاہیے لیکن حکومت کو پاکستانی عوام کا پہلے سوچنا چاہیے اس کے بعد اپنی دوستی وغیرہ کو سوچئے بلکل سوچئے ڈپلومیٹک سطح پر بھی سوچئے لیکن برابری کی سطح پر اگلے چوپے کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ٹیکس کی تو پھر ٹیکس کے حوالے سے ایک جگہ پر ٹیکس کلیکشن کا رونا رہا جاتا ہے ایک جگہ پر یہ کہا جاتا ہے گول نہیں اچھی وہاں شورٹ فال ہو گئی ہے دوسری جگہ پر ٹیکس دینا بھی جاتا ہے اس کے لئے ٹیکس کے جو سبمیٹ کرنا یہ ٹیکس جو دینا ہے وہ مشکل بنا دیا جاتا ہے کیسے مشکل بنا دیا جاتا ہے ایک ایف بی آر نے ایک بڑا اچھا پلین بنایا کہ جو سہیوال اکاڑا قصول یہ ریجن ہیں یہاں پر انڈسٹریل اس کو سپیشلی ان کو ٹیکس کے امور کے اندر بہت سے مشکلات کا سامنا ہے تو کیوں نہ وہاں پر ٹیکس آفیس بنا دے جائے جو ان تینوں ڈیویزن کو وہاں پر کیری کرے اور ان کو باقی ملتان سے یہ لاہور سے ان کو وہاں پر اپنے مسائل لے کر نہ جانا پڑے فسلیٹیشن کے لئے اناؤسمنٹ کی گئی اور اس کے بعد وضافتہ نوٹفکیشن کے ذریعے یکم جلائے دو ہزار سترہ سے آر ٹیو ساہیوال کو فاعل کر دیا گیا اور سب لوگوں سے کہا گیا کہ اب آپ کی امور جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں وہاں پر سیٹل ہوں گے کسی بھی آر ٹیو آفیس کی قیام کے لئے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے سپیشلی اب کہ سب سے پہلے تو وہاں پر آپ کا ڈیٹا بیس مکمل ہونا چاہیے تمام علومات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ٹیکس پیئر وہاں پر جایا تو اس کا سارا ریکارڈ موجود ہو اگر اس نے کچھ ریکنسائل کرنا ہے کچھ اس کے ایشوز ہیں تو وہاں سے اس کا ریکارڈ موجود ہو تمام چیزوں کو وہاں پر اس کو سلوشن مل سکیں اور دوسرا وہاں پر پھر ایسا اختیارات والا آفیسر موجود ہونا چاہیے اس کے پوائنٹمنٹ ہونے چاہیے جس کے پاس ایسے اختیار ہو کہ وہ کوئی فیصلہ دے سکے جسے عمومی طور کے پر کسی آئی ٹیو کے اندر چیف کمیشنر کہا جاتا ہے صحیح ایف بیار نے نہ تو وہاں چیف کمیشنر اپوائنٹ کیا اور نہ ہی وہاں پر مکمل ابھی ڈیٹا بیس تھا وہاں پر انہوں نے اپنا آفیس بنایا سیٹ اپ بنایا اپنی ورک فورس بھی وہاں پر ڈیپلائی کر دی وہاں پر کچھ سسٹم لگا کے آفیس قائم کر دیا اب وہاں پر جتنے لوگ کے ڈے ٹو ڈے افیرز تے وہاں پر پہنچے کسی کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا جو پہلے ان کے پینڈنگ اشیز تھے جو انہوں نے سورٹ آٹ کرنے کے لئے ساہیوال کا رکھ کیا وہ بھی شو نہیں ہو سال ہو پا رہے تھے الٹی میٹلی کچھ تاجروں نے ایف بیار کو درخواست دی دی کچھ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اس کے بعد ایف بیار کو بھی اب خیال آیا کہ واقعہ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ جب تک وہاں پہ ہمارا ڈیٹا بیس ہمارا مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں ان تینوں ریجنز کے کسور اکارا اور ساہیوال کے وہاں پہ لوگوں کو ٹیکسپیئر کو وہاں پہ ان کے کیسز کو منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہمیں وہاں پہ چیف کمیشنر کی بھی اپوائنٹ پیٹ ہونی چاہیے تھے جو کہ فیل وقت ایف بیار کے لئے پاسیبل نہیں تھا کہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے بلاخر انہوں نے تمام ٹیکسپیئر سے وہاں مادرت کی انہیں کہا کہ ٹھیک اب ہم آپ کے سب لوگ کے کیسز جو آپ یہاں پہ سورٹ اٹ نہیں ہو پا رہے تھے وہ ملتان ٹرانسفر کر رہے ہیں اب آپ سب لوگ ملتان رجوع کیجئے اور اس دوران ہم تمام ڈیٹا بیس وہاں پر ساہیوال میں ڈیویلپ کریں گے ڈیویلپ ہونے کے بعد چیف کمیشنر کے اپوائنٹمنٹ ہوگی اور پھر آپ کے کیسز یہاں پر ٹیک اپ کیا جائیں گے اس ساری پریکٹس کے اندر ایف بی آر کے نہ صرف ایڈمنسٹیشن کے بلکہ ان کے باقی ڈیوپارٹمنٹس کے بھی کافی وسائل کا زیاہ ہوا ہے ٹائم ویسٹ ہوا ہے اور باقی آپ نے سارا سسٹر بھی ڈسٹرب کیا اس کے ساتھ ایف بی آر نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ آج کا سٹیٹ بینک آف پاکستان بڑا سٹکلی منی لانڈنگ کی کیسزوں کی مونیٹنگ کر رہا ہے چونکہ نہ صرف پاکستانی قوانین کے مطابق تو یہ جرم ہے سہی بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی اقوام موتہدار اس کے بعد دیگر ممالک منی لانڈنگ کے حوالے سے بہت سخت کرائٹیریا انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہو ہے اور وہ آن این آف اپنے جو انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہوا ہیں اس کو انشور کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی رابطہ کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً دو سو منی لانڈرنگ کے کیس جنہیں ابھی کنفرم نہیں ہیں جس کے پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو شکوک تھے کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ منی لانڈرنگ اس کی ہوئی ہے انہوں نے وہ تمام ٹرانزیکشنز ان کی ڈیٹیل ایف بی آر کے حوالے کر دی ہے ایف بی آر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنے انہاؤس ایک سسٹم ڈیویلپ کر دیا ہے جس کے تحت ٹیم بنا دی گئی ہے اور وہ کیس دو سو کیسز ان کے حوالے کیے گئے ہیں ایک سے تین ماہ کا ابتدائی وقت دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدائی انکوئری ہوگی کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو ایف بی آر کا فنینشل مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ ان سب کی ایویلویشن کرے گا کہ کہاں کہاں کے اوپر منی پاکستان سے باہر بھیجوائی گئی کہ پاکستان میں رقم لائے گئی منی لانڈنگ ہوئی ہے تو یہ پہلی مرتبہ ایف بی آر کو دو سو کیسز ریفر ہوئے ہیں ایف بی آر کا یہ بھی کڑا امتحان ہے کہ کس شفافیت کے ساتھ وہ ان کی ایویلویشن کرتے ہیں اور اگر ایویلویشن کرتے ہیں تو اگر واقعی منی لانڈنگ ہوئی ہے تو یہ منی لانڈنگ کا راستہ روکنے کا ایک اچھا نادر موقع ہے اچھا راو صرف قوکلی یہ جو انہوں نے مسئلہ عوام کے لیے پیدا کیا دوسرے ممالک کے اندر ساری چیزیں آن لائن ہوتی ہیں تمام چیزیں آن لائن کر کے کوئی بھی شخص فارغ ہو جاتے ہیں بلخصوص ٹیکس ریٹرن کی اگر بات کی جائے لیکن یہاں ایک تو کوئی ٹیکس دینے جائے یا ٹیکس کے بارے میں انفرمیشن لینے جائے ڈیٹا بیس ہے نہیں پھر وہ لاہور جائے گا تو لاہور والا کہے گا اب واپس ساہی وال والا کہے گا ہمارے یہاں تو ڈیٹا بیس نہیں تو ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ میں ٹیکس پیر ہوں پچھلے بائیس سال سے ٹیکس ریٹرن کوپیز بھی ہیں اس نے کہا کہ آپ نے بینک سے لی ہوئی ہے تو بینک کون سا بینک ہے جس کا ٹیکس ریٹر نہیں ہوتا ہوگا اوویس ٹیکس پیر ہے تو آپ اس کے حساب سے ٹیکن انہیں کہا نہیں ہمیں کوئی ہدایت نہیں ہے نہ ہمیں بتایا گیا تو اس لئی ہم پورا ٹیکن لیں گے ساڑھے چار سور پر ٹیکن ہے گا لیکن مجھے کتنا پیٹ کرنا پڑا ٹیکس روپے ٹیک ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ جب بینکنگ ٹرانیکشنز کرتے ہیں جو لوگ ڈان ٹیکس پیر ہیں ان کو سزا دینے کے لئے 0.06% جو انہوں نے ٹھولڈنگ یا وہ ٹیکس جو لگایا ہوا ہے جس کا بعد میں ریڈیو کیا تھا وہ لگایا ہوا ہے جو ٹیکس پیر اس کے 0.3 ہے اب بینک والے کے پاس جاتے ہیں یہ میرا ریکارڈ ہے بائیس سال سے میرا ٹیکس ریکارڈ ہے میں ٹیکس پیر ہوں انٹین نمبر میرا ہے یہ کر لیں انہوں نے ہمیں حکومت نے ڈیٹا نہیں دیا کونسا ٹیکس پیر ہے کونسا نہیں ہے انہوں نے کہا ٹیکس پرسنٹ آپ گھاتے دنیا بھر میں ٹیکس پیر کو فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں ٹیکس پیر کتے جو آپ کا رفنڈ ہوتا ہے وہ خود آپ کو فون کر کے کہتے کہ یہ تمہارا رفنڈ ہے تمہارے بچے کی فیز ہی تم نے مینشن نہیں کی ہمیں ہمارے ریکارڈ سے پتا ہے تمہیں بچے کی فیز دیا تو یہ تمہارا ایکسر رفنڈ بھی بنتا ہے یہ بھی تم لے لو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے جو لوگ ٹیکس پی کرتے اس سے زیادہ ان کو رفنڈ مل جاتا اس کے اوپر تو یہاں پہ آپ صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے لوگوں کو خوار کرنے کے لیے جب تک آپ کا اپکا افیکٹیف ایفیشنٹ اور اونس سسٹم نہیں ہوگا نیٹ ورک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے آپ اسی قسم کی گمیس کرتے رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے چلیے ٹھیک ہے بریک کے درہ جائیں گے بریک کے بعد کچھ بات کریں گے سندھ کے حوالے سے کچھ سکولوں کے حوالے سے بات کریں گے after a break ناظرین بہت سارے اقدامات ہیلتھ سیکٹر میں اور ایڈوکیشن سیکٹر میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں لیکن یہاں سندھ حکومت نے ہیلتھ سیکٹر اور ایڈوکیشن سیکٹر کا ایک ملا جلا قدم اٹھایا ہے وہ یہ کہ ہر سکول کے اندر بچوں کا بلڈ ٹیسٹ ہوا کرے گا راؤ صاحب اس کے بارے میں یعنی سندھ کی حکومت کے بارے میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں بڑا خیال کرنے لگے کبھی کبھی لگتا ہے کہ خیال ہی نہیں ہے لیکن ایڈوکیشن سیکٹر میں بلڈ ٹیسٹ کروانا بچوں کا یا آگے چل کے اس کی کیا رپکشنوں کی کیا فوائد ہو انیکہ بہت بہت ہی میں کہتا ہوں پوزیٹیو سٹیپ ہے کیونکہ اوورال جو فیڈ بیک آرہا ہے اب تک جو صورتحال ہے پورے ملک میں وہ اسلامباد میں تو میں خود یعنی اس کو وٹنس تو نہیں کہوں گا لیکن مجھے بہت سے ایسے بے شمار واقعات پتہ ہیں کہ کس طرح سے سکولوں کالجز میں پرائیویٹ پرٹیکل اور کچھ بہت ہی نامی گرامی ہیں جہاں پہ یہ ڈرگ کا بہت گھنونا بزنس ہو رہا ہے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن سٹل جو سپلائر ہے وہ نہیں پکڑا جا رہا ہے یہ چھوٹے موٹے پکڑے جاتے ہیں جو کالج کے اندر کو کر رہا ہے سوڈنٹ کر رہا ہے یا کوئی ٹیچر کر رہا ہے یا کوئی باہر سے کوئی ان کا چپلاسی وغیرہ وہ کر رہا ہے سارا یہ بہت زیادہ سیریس بزنس شروع ہو گیا اور اس کی سیریسنس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں پتہ نہیں سوڈے ڈسکلوز ڈر نوٹ ایک پنڈی میں آئی ایس پی آر کی طرح سے بہت بڑا سیمینار وائس چانسلر کو بلا کے کیا گیا ہے کمہینہ پہلے جس میں باقاعدہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے یونیورسٹریز میں سارا اور اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ اس ویسیز جو ہیں خاص طور پر آپ کی ذمہ داری آپ اس طرح سے کریں ویسیز پھٹ پڑے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم انہوں نے انسیڈنٹ بتائے کہ ہم نے ایک دو جگہ پہ اس طرح کوشش کی وہ لائف تھرٹ آئی کہیں ہم پہ حملے بھی ہو گئے ان کی طرف سے تو دین دیوار انفارمڈ کہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ انفارم کریں وہاں پہ جو بھی کنسرن جو کور ہے یا وٹیور اس کے تھروں ان کو نمبر دیئے گئے کہ آپ ان کو انفارم کریں اس سے آپ سیریسنس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ رد الفساد کے ساتھ ساتھ خیبر فور کے ساتھ ساتھ ایک یہ انٹی نارکوٹیکس بھی آپریشن فوج کو اس میں دلچسپی لینا پڑی ہے اتنا سیریس یہ مسئلہ ہے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اس کو میں کہ ہے تو فردر آگے بڑھانا چاہیے سندھ باقی صبح میں بھی ہونا چاہیے یہ پرٹکولی بلد ٹیسٹ کے حوالے سے بنشیات کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں اس کے پرکوشنی بھی ہز ہو سکتے ہیں آپ فورس کو اپنی کو ایکٹیویٹ کریں رینجرز کراچھی میں ہے اس کو جہاں اتنی جگہ پہیوز کریں اس میں بھی پرٹکولی ان سپلائر کو ڈھونڈا جائے اس اس کنیکشن کو ڈھونڈا جائے جہاں سے یہاں رہی ڈرگ آ رہی ہے بنیاری طور پہ دوسرا جو ہے اس میں یہ ایک اگر بلڈ ڈیٹا بینگ ایک ڈیویلپ کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کے بلڈ گروپ کے حوالے سے سی اے نائی سی پہ تو اس طرح سے وہ شامل نہیں کرتے اس کو لیکن ڈرائیونگ لیسنس میں شامل ہوتا آپ کا بلڈ گروپ بھی شامل ہوتا ہے اس کی سکریننگ پروپر ہو جائے آپ بچوں کی اس کو ملٹی پرپس کے لیے آپ ہو سکتا ہے اس کا ڈیزیز کی ڈینٹیفکیشن کے لیے کسی اور پرولم کے لیے اس کا جو ہے وہ ہو سک سکتا ہے کہ فلاں فلا بندے کا بلڈ گروپ ہے تو یہ بہت افیکٹیو ہو سکتا ہے لیکن نارکوٹکس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پورے ملک میں ایک بڑی کہلے کہ جس طرح ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ جس زور شور سے ہم کر رہے ہیں اس جنگ کو اسی طرح سے وار فوٹنگ پر لڑنے کی ضرورت صحیح صاحب جب چین میں یہ معاملہ ہوا تو چین میں ریولوشن آئی ریولوشن کے بعد ایسے سارے چینیوں کو مار دیا گیا جو کہ منشیات استعمال کرت تھے کوئی بھی شخص جب منشیات استعمال کرتے ہیں اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجا جائے بہت بڑی تعداد ہے جو ری لیپس کر جاتی ہے ابھی آج کل فلپینز میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے منشیات استعمال کرنے والا بیچنے والا یا جس کے پاس سے پایا جائے اس کو اسی جگہ پر ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے اتنے سیریس اقدامات لیے جاتے ہیں دنیا میں اس حوالے سے اس چیز کو اتنا سیریس لی لیا جاتا ہے پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کی یہ پر تو نہیں ہے اور ان کے اپنے لئے اتنے بے شمار مسائل ہیں اس میں الجے ہوئے ہیں لیکن حکمرانوں سے نیچے بے شمار ایسی لیئرز موجود ہیں جن کے ذمہ داری ہے جن کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر کڑی نظر رکھے جن ممالک آپ نے اگزیمپل دی چین کی اگزیمپل دی اگر انہوں نے ایک رائٹ ٹائم کے اوپر ایک سخت ڈسین لیا ایکشن کیا تو اس کے نتائج بھی انہیں ملے ہیں اور انہوں نے اس اپنی ترقی کو اپنے نیشن قوم کی نیشن بیلڈنگ کی ہے جس کے پر پہنچ کے آج وہ دنیا کے ترقیہ موالک میں شامل ہوئے ہیں ہمارے ہاں مستقل کے میماروں کے ساتھ یہ جہاں گھنونا کھیل کھلا جا رہا ہے منظم طریقے سے ایک مافی ہے جو سارے کام کے اندر ملوث ہے اسلامباد پولیس کی اور سپیشل برانچ نے یہاں اسلامباد کے لئے والکر ہم بات کریں یہاں پر انہوں نے انویسٹیگیشن کی پتہ چلا کہ مختلف علاقوں کے اندر سپیشلی جہاں پر جو اسلامباد کے جو بڑے سیکٹرز کے اندر سکول پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں کی کینٹین چلانے والے لوگوں کے ساتھ باہر کے لوگ جو منشاعت فروش ہیں انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے یہ فروخت کیا جاتا ہے اس کے بعد جب سے یہ انٹرنیٹ کا اور 3G اور 4G کا سلسلہ ہے سمارٹ فون کے اوپر آپ کے سب بچوں کے پاس پہنچا اور لوگوں نے آن لائن اس طرح کی مختلف جو ڈرگز کی اشیاء ہیں وہ فروخت کرنا شروع کی ہیں پہلے کسی اب سپورٹ سے جا کے لیتے تھے فرو لینا جائیں اور لینے والے کو بھی اب وہ آن لائن مختلف طریقوں سے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے اور وہ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر کے وہ بڑے محفوظ طریقے سے وہ چیز وہاں پر پہنچا دی جاتی ہے اس کو بہت این ایف کا اچھا اقدام ہے سندھکندر سپیشلی جو بچوں کے انہوں نے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کی ہے اس کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اسلامباد پولیس کے جانب سے انہوں نے ایک پریکٹس کی تھی اور اس کے بعد پیرنٹس کو بلا کے انہوں نے لیکچر اس کا انعقاد کیا تھا اور پیرنٹس سے بھی کہا تھا کہ آپ کی بھی ذمہ داری اپنی بچوں پر کڑی نظر رکھیں انہیں ضرورت سے زیادہ منتلی جو انہیں پاکٹ بنی ہے وہ مد دیجئے اگر آپ دے رہے ہیں پیسہ تو دیکھیں وہ کس وجہ کام پر کیوں خرچ کر رہے ہیں والدین بھی اس پر کڑی نظر رکھے اور اس کے ساتھ این ایف کام کر رہی ہے کچھ انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر اگر پانچ چھے بڑے اپریشن کرتے ہیں بڑے شہروں کے اندر ج لوگ منشاعت فروشی کے اندر ملوث ہیں جو آن لائن اب اس کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر آپ دو چار بڑے ایکشن کرتے ہیں کاروائی کرتے ہیں تو اس پریکٹس کو روکا جا سکتا ہے یہ کی ہی طورت ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا اور ہے صرف اور صرف آج کل کے بچے یونیورسٹیز میں صرف کول لگنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی ضائع کر رہے ہیں اور صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں راولپنڈی کی بات کرتے ہیں راولپنڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جیسے جیسے بارشوں کا موسم آتا جا رہا ہے مونسون کا سیزن آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ڈینگی کے بڑھنے کا خدشہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایسے میں ضروری یہ ہے کہ حکومت پروپر سٹیپ لے میں ایک ایسا سٹیپ لیا جگہ پر جا کر سرویلنس کی اور وہ سرویلنس سے یہ پتہ چلا کہ وان سکسٹی فور جگہ پر ڈینگی لاروہ پایا گیا نکل گزشتہ تین سالوں سے راولپنڈی کے اندر خصوصی طور کے اوپر ڈینگی کے وجہ سے بہت سی امواعات ہوئی ہیں اور ہر سال جب مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مختلف جگہوں پر صفائی کے ناکست انتظامات ہونے کی وجہ سے اور پروپر جو پہلے پلان کیا جاتا ہے اس کے پر عمل دراما نہ کرنے کی وجہ سے ڈینگی لاروہ پیدا ہوتا اور اس کے بعد سرکاری ہاؤسپیٹل میں بیڈ آویلیبل نہیں ہوتے کہ وہاں پر جو ڈینگی کا سیکشن ہوتا ہے وہاں پر ان کا علاج کیا جا سکے اسی سلسلے کے اندر وہاں پر راولپنڈی میں ایک فورس بنائی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مونسون کی بارشوں سے پہلے وہ مختلف مقامات کا وزٹ کریں اور جہاں پر کہیں پانی جمع ہوتا ہے یا صفائی کا انتظام درست نہیں ہے اس کو وہ ان کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ صفائی کی ذمہ داری بھی رہے اور ڈینگی لاروہ یہاں پر نہ پنب سکے لیکن جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی وہ لوکل جو پریٹیکل ایفیلیشنز کی اوپر کی گئی تھی لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی اور بے شمار لوگوں نے گھر بیٹھ کے تنخواہیں وصول کرتے رہے کسی نے جا کر اپنے ڈیوٹی نہیں کی اب محکمہ صحت کی ٹیم نے جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے انہوں نے جا کر مختلی جگہوں کو دورہ کیا تو انہیں مختلی جگہوں جو انہوں نے سیمپل لیئے ایک سو چونسٹ ایسے مقامات ہیں راولپنڈی شہر کے جہاں پر ڈینگی لاروے کی مجودگی کا انکشاف ہوا ہے تو یقیناً آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج اور مشکلات کا باعث ہوگا راولپنڈی کے شہریوں کے لیے کیونکہ لوگوں کے پاس سرکاری ہسپیٹل کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جو پرائیوٹ ہسپیٹل کے اندر اس کا علاج بردائی آفورڈ کر سکتے ہیں الٹیمیٹی سرکاری ہسپیٹل کا روک کرتے ہیں اور وہاں پر اتنا رش ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتی پندرہ محکمہ صحت کی ٹیم نے سرولینس ٹیم کے پندرہ لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دیئے کیونکہ موقع پر مجود نہیں تھے جہاں جہاں پر ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی اس کے دعاوہ محکمہ صحت کی ٹیم نے دوبارہ گورنمنٹ کو ریکمنٹ کیا ہے کہ ایک تو لوگوں کے اندر شعور و گاہی کی مہم چلائی جائے چونکہ ایک مہینے کے بعد بہت سے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سرولینس ٹیم کے وہ لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر وہ اپوائنٹ ہوں جن پندرہ کو فارغ کر دیا گیا ہے مارکیٹ سے میریٹ کے اوپر مزید لوگ کی اپوائنٹمنٹ کی جائے وہ انشور کریں اس بات کو کہ جہاں جہاں صفائی کا میار ٹھیک نہیں جہاں پانی جمع ہے اس کے وہاں پر صفائی کو یقینی بنایا جا سکے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ایک تجویز اچھی ہو سکتی کہ آج کل کیپٹن سفدر صاحب راول پنڈی کے اندر بہت ایکٹیو ہیں وہ مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک آج کل وہ ٹیمیں بنا رہے ہیں یوسی لیول کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں فنڈز کا اجراء کروا رہے ہیں اور چیرمنٹ یوسی کو اختیارات سونپ دیں تو میرے خیال میں اگر وہاں پر پہنچ ہی گئے ہیں تو سب سے پہلے ساتھ انہیں اس مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے جو جہاں پر جن مقامات کے اوپر ڈینگی لاروہ کے موجودگی کا انکشاف ہوئے اس کی خاتمے کے لیے ایک دار ادا کریں اور یونین کونسل لیول کے اوپر جو فنڈز آپ جاری کروانے ہیں وہ جاری کروائیں اور اس مقصد کے لیے پہلے رقم کا خرچ ہونا چاہیے اچھا راو صاحب یہ ڈینگی کا مسئلہ ہر بار اسپیشلی بارشوں کے سیزن کے اندر بڑا اٹھتا ہے ملیریا کی بات کر لیں وہ بھی جان لے وہاں بیماری ثابت ہوتی ہے ملیریا ڈینگی بھی پھر وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر نیا وہ زیکہ وائرس آیا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے بچے وہاں ابنومل پیدا ہوئے اس کا بھی مسئلہ اس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹ یا خدشہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے تو یہ مچھر کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے نظام کے حوالے سے یا جہاں ساف پانی کھڑا ہو اس کے حوالے سے ہمیں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی صرف ڈینگی کے حوالے سے یا ملیریا کے حوالے سے نہیں آنے والی بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ ابھی یہاں نہیں ہے اللہ کا شکر لیکن خدشہ تو ہے بلکل بلکل ہے خدشہ لیکن ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ آپ وہ کیوریز بیٹر دن تریٹمنٹ کہ آپ اس پہ نہیں جاتے پہلے جو کیور ہے آپ کی اتنا عرصہ ہو گیا جو سکسٹی سیونٹیز میں ملیریا ریڈیگیشن پرگرم ایوب خان کے دور میں جروع ہوا تھا پاکستان میں میں بار بار اس کا کیوں ذکر کرتا ہوں کیونکہ میں نے بچپن میں دیکھا کہ گھر پہ آتے تھے وہ لوگ ایک کارڈ لگا ہوتا تھا وہ مومن بجلی کے میٹر کے پیشے ٹانگ کے جاتے تھے اس پہ پریادیکل سپریے کرنا ہوتا تھا خاص طور پر سیزن میں اس کے اوپر انہوں نے لکھنا ہوتا تھا کہ ہم نے فلان تاریخ کو سپریے کیا اتنے قبروں میں سپریے کیا وہ سپریے کر کے جاتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ جو کھڑے ہوئے پانی کا مسئلہ ہے اتنا آسان حل ہے اتنا آسان حل ہے اس پہ وہ کیا کرتے تھے مٹی کے تیل کا سپریے کرتے تھے اس کے اوپر جہاں پانی کھڑا ہے نالیوں میں باقی جوہر جو چیز ہوتی مٹی کے تیل سے کیا ہوتا ہے ایک لیئر اوپر بن جاتی ہے اور سفوکیٹ کر دیتی ہے اس کو لاروہ کو بھی اور اگر بچھر اس میں سے بان رہا تو وہ بھی وہ اڑی نہیں سکتا وہاں سے وہ ختم ہو جاتا وہیں پہ ایک بہت سیمپل سلوشن ہے اس کی طرف نہیں جاتا یہ بڑے بڑے سلوشن کی طرف کیوں جا جاتا ہے میں دوزار آٹھ میں جب پنجاب میں چیف مرسل صاحب کی حکومت تھی شباز شریصہ کی شروع ہوئی تھی اکومت اس وقت یہ سب سے زیادہ اگر آپ کو یاد ہو دوزار آٹھ نو دس میں بہت زیادہ وویلا مچا ہے اس کا ایک انٹرنیشنل کانٹرک ملینز آف ڈالر کا سائن ہونا تھا دنگی کی رکا اور روکنے کے لیے جس کی وجہ سے یہ سارا ایک hype کرییٹ کی گئی اے نئی اچ کے ایڈوائزر تھے ایک میٹنگ میں ان کے بقیدہ مو ماری ہوگی چیف ملینز سے اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ آپ جو فکر دے رہے ہیں دنگی سے اتنے بندے مرے یا غلط ہے میں نہیں مانتا اس کو میں آپ کو پروف کر کے دیتا کہ اتنے بندے دنگی سے نہیں مرے اور دنگی سے اتنا بندہ مر بھی نہیں سکتا دنگی کی پاسیبیلیٹی کیا ہے انٹرنیشنل بسرچ کے مطابق ایک لاکھ لوگوں کو اگر ہوتا ہے دنگی اس میں سے سو بندے سیریس ہو سکتے ہیں سو میں سے دس ویری سیریس ہو سکتے ہیں اور ایک بندے کے ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کا اپنا فیزیکل کنڈیشن آلڈیڈیڈیڈیڈیڈ ہو کوئر اس کو پرابلمز ہو اس وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ اتنی سویر بیماری دیا جس طرح اس کو پینٹ کیا جاتا ہے پرکاوشنی میں یہ ضرور لینے چاہیے لیکن یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس لیے سارا کچھ کیا جا ہے آپ نے جب سے سائن کیا اس کے بعد آپ کی کتی تبجھو جنگی کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک اور پھر دوبارہ سے ایکو کی ہے جو اس دور میں ہوئی تھی جب مو کھور کی بیماری آئی تھی اور برڈ فلو کی آئی تھی رمز ویلڈ کی کمپنی جو میڈیسن سپلائی کرتی چالیس بل بلین ڈالر کی اس نے دوائیاں بیچی تھی یہ ہائپ کریٹ کر کے تو یہ بنیادی طور پر بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے تین دن پہلے ایک بندے نے دوبارہ سے پھر اس کا ذکر کیا ہے امریکن گورے نے کی رمز ویلڈ نے سارا ڈراما لگایا تھا فوٹ ڈ ماؤھ والا چلیے ڈرامے کی بات کر رہے ہیں سارا آگے کی طرح وڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرح وڑھتے ہیں ناظرین سی ڈی اے کیاپٹل ڈیولمنٹ آتھورٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام آباد کو بڑا کوئی انٹرنیشنل سٹی بنا لیا ہے دیکھنے والے جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا صاف سترا شہر ہے لیکن ٹیکنکلی اس کے اندر اتنی گربڑے ہیں کہ آپ ڈھونڈنے پہ آئیں تو مسئلہ ہی مسئلے یہ شہر میں صرف دو یوٹرن ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میارات کے حساب سے بنے ہوئے باقی تمام یوٹرنز میں کچھ نہ کچھ مسئلہ اور اس کی وجہ سے سرسٹھ لوگوں کی جان گئی ہے اب اتنے بڑی تعداد ہے آپ ٹرافک کی روانی ہم لوگوں نے دیکھی ہے سوہل صاحب اکثری بلوک ہوتی ہے یہاں اسلام آباد کے اندر آپ ایسے کیسے دعویٰ کر سکتے کہ ہم اسلام آباد کو انٹرنیشنل سٹی انٹرنیشنل لیول کا سٹی بنا چکے اگزیکلی نیکا اور سپیشلی جب اسلام آباد کے اندر ڈیلی پانچ لاکھ ستر ہزار سے زائد گاڑیاں داخل ہوتی ہوں اور اس کے بعد ٹرافک کا ایک بڑا فلو اتر ڈیلی اس موقع کے اوپر مختلف شہرہاں کے اوپر اگر آپ نے سیگنر فری کر دیئے بیشتر شہرہاں کو تو لازم ہے کہ وہاں پر کسی اگر وہاں سے یوٹن لینے ہے تو وہ ٹرافک کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے اسلام آباد کے اندر مجموعی طور کے پر تین سو اکیاسی یوٹنز ہیں ان تین سو اکیاسی میں سے صرف دو یوٹن ایسے ہیں جو ٹرافک رولز کے مطابق بنائے گئے ہیں ایک زیرو پوائنٹ پر واقع ہے اور دوسرا ایف سیون میں مین روڈ کے اوپر ایک ہی روڈ پر ایک ہی روڈ پر ایک ہی روڈ پر ایکزیکلی اور آپ بھی بہت آسانی گزرتے ہیں اس کے اندر حاصل کا کوئی مارجن نہیں ہے بہت ممولی مارجن ہے اس کے علاوہ باقی جو تین سو اناسی ہیں وہاں پر بس آپ نے روڈ ہے درمیان میں سے آپ نے کٹ لگایا ہے اور آپ نے وہاں پر سپریٹر لگا کے لوگوں کو نکلنے کوشش کی ہے وہاں پر ایکسر گاڑیاں وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں روہ سال کے اندر تقریباً سچ سٹ ایسے لوگ کی ڈیتھ ہوئی ہیں جو مختلف جہوں کے ایسے جگہ سے یوٹن لے رہے تھے اور ان کی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی نتیجی انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے سیڈی اے کی بنیادی طور کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اسلام بار ٹریفک پولیس نے پہلے بھی انہیں اس بات سے متعلق اگاہ کیا تھا دوبارہ انہیں پلان دی ہے کہ آپ مختلف شہراؤں کی جب آپ رینویشن کرتے ہیں اس موقع کیوں پر یہ آپ 389 رویننگ ہے تو ان یوٹنز کو ٹریفک رولز کے مطابق بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کے مطابق چینج کر دی دی اور یہی مسئلہ دیگر شہروں میں بھی ہے کراچی کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور باقی صوبائدار حکومتوں میں بھی اس بات کو فالو نہیں کیا جاتا کہ یوٹن کیا آپ نے جو ٹریفک کے سٹینڈرز اس کے مطابق ہونے چاہیے اس کے ساتھ سی ڈی اے کا ایک اور بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے کہ سی ڈی اے کے تقریباً 600 ایسے افسران اور ملازمین ہیں جنہیں دس سال قبل ڈیویلپ سیکٹر کے اندر پلوٹس الارٹ کیے گئے تھے اور سی ڈی اے کے رولز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جس سیکٹر میں پلوٹ ملے وہ ڈیویلپ ہو جائے تو آپ نے پھر سرکاری گھر خالی کر دینا ہے یہ وہ افسران اور ملازمین ہیں جن ڈیویلپ سیکٹر میں گھر ملے دس سال گزر چکے ہیں اس کے باوجود انہوں نے سرکاری گھر بھی رکھے ہوئے ہیں اب انہیں یاسر پیز زیادہ ممبر ایڈمن ہیں ان کی جانب سے حتمی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آپ اپنا گھر خالی کر دیجئے افسران بڑے برہم ہیں کہ ان کے میئر صاحب جو ان کے چیئرمین بھی ہیں وہ تو نینے محلات اور بنگلی بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ ہم سے سرکاری گھر خالی کروانے سرکاری گھر کے اندر جو مزہ ہے وہ اپنے پرائیویٹ گھر کے اندر تو وہ نہیں ہے تو ان کا گھر خالی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو ہم ادالہ سے رجوع کریں گے ٹھیک ہے آپ کریں لیکن اگر آپ یہ گھر خالی کرتے ہیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو یہ ملیں گے جن کے بھی پلوٹ الارٹ نہیں ہوا ان کے لیے اسلامباد کے اندر قرائے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے ان کو یہ ویکیٹ کرنے چاہیے لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن سی ڈی اے تھوڑے سے معمولی خرچ کے ساتھ اسلامباد کے اندر جہاں باقی اکثر مقامات کی خوبصورتی کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے یوٹون کے اوپر جہاں پہ درست نہیں ہے تھوڑا سا خرچ کر کے ان کو ٹریفک کے میار کے مطابق بنایا جا سکتا ہے سیئے اچھا راو صاحب بہت ساری چیزیں ہمارے یہ انٹرنیشنل میار کے مطابق نہیں ہیں مطلب کیا کیا چیزیں گنوائیں اسلامباد کی اندر ہی پانی کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے بہت سارے علاقوں سے کھلے نالے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے یہ تمام چیزیں اگر دیکھنے پہ ہیں تو تمام کا ملبہ تیڈیے پہ ڈلتا ہے بلکل لیکن ٹریفک پولیس بھی اکیلی زیبہ دار ہے جو اگر ہم ٹریفک اس کی بات کریں یوٹون وغیرہ کی جو سارا اس کا ہے کیونکہ میں دس بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں یہ ایکسپینش روڈ ایکسپینشن ہوئی اور یہ سپیڈ گاڑیوں بڑی سپیڈی گاڑیاں بھی آگئیں اور کچھ لوگ ایڈوینچرس بہت بگاتے بھی خوب ہیں تو یہ یوٹن پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مثال ہے کہ جہاں پنکچر وہاں دکان جہاں تھوڑا سا ان کو لگا کہ یہاں رش زیادہ ہو گیا وہاں یوٹن بند کر دیا جہاں انہوں دیکھا یہاں سے کم ہو رہا ہے وہاں پہ کم ہو رہا ہے وہاں پہ یوٹن نیا بنا دیا اگلی آپ چار دن بعد آتے ہیں تو وہ بند ہوا ہوتا ہے نیا کھلا ہوتا ہے تو وہ ایک وہ بہت زیادہ کہلے کے بوٹل نیک بنتی ہے پھر بوٹل نیک اٹسیل آپ ساتھ لین پنڈی سے روڈ آ رہی ہے اچانک آگے آگے وہ چار لین ہو جاتی ہے کشمیر ہائیوے یہاں سے دس لین جا رہی ہے پانچ ایک سائیڈ پانچ ایک سائیڈ اب جب گوروڑا کے پاس پہنچتے اچانک وہ ٹو لین فور لین ہو جاتی ہے تو یہ بوٹل نیک آپ پیچھے سے ٹریفک اگر پانچ سو گاڑیاں بیک وقت دو چار منٹ میں موف کر رہی ہیں تو آگے جا کے تو وہ نہیں کر سکتی وہ اس قسم کی بوٹل نیک روڈ انجنیرنگ سب سے بڑا پرابلم ہے ہم وہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہم انٹرنیشنل بڑی کوپی کرتے ہیں روڈ کھلی ہونے چاہیے اووریڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی آپ بنا لیں لیکن اس کو رولز تو اپلائی کریں اس کے اوپر جو انٹرنیشنل رولز ہیں جو یوٹن کی دو انہوں نے بات کی یہ اتنی پرانی یہ کہلیں کہ ہے ٹیکنالوجی پنڈی میں بیس سال پہلے بن گئے تھے فش بیلی اس کو بولتے ہیں جو یوٹن ہوتے ہیں وہ فش بیلی بناتے ہیں اس کو اس طرح سے کور کرتے ہیں کہ یوٹن ہے وہ اندر آجاتا ہے باقی سائٹ سے فش کی طرح وہ پھیلا کے اس کو سائٹ سے ٹریفک نکال دیتے ہیں تو یہ فش بیلی بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے یوٹن کے لیے کہ ہر جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہے اس کے بعد ٹریفک پولس کی میں بات کروں ٹریفک منیجمیٹ جو ہے نا وہ ان کو بلکل نہیں آتی دنیا بھر میں آپ جائیں میں امریکہ کی مثال دے دیتا ہوں لیکن وہ ہمارے اپلائی نہیں جو کافی کاسلی ان کا ہے وہ جب روڈ پہ جو ڈیوائیڈر رکھتے ہیں انہیں کنکریٹ بلوک جو ڈیوائیڈر وہ مووووے روڈ ہوتے ہیں صبح اگر آپ لاز اینجلس میں داخل ہو رہے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے اگر ارلی آپ جا رہے ہیں تو وہ مشین اٹھا کے بلوکس کو کیونکہ انٹری میں زیادہ گاری آنی ہوتی ہیں ایکزٹ کم ہونی ہوتی ہے تو بلاکس کو اٹھا کے دو دو لین کو چار لین کر دیتی ادھر کر دیتی ہے شام کو اٹھا کے دو ادھر والی ادھر کر دیتی ہے وہ ایکسپینسی ہے لیکن سنگاپور نے بڑا اچھا سلوشن اس کا نکال ہوا ہے چھوٹا سا مولک ہے اسلامباد جتنا ہوگا میکسیمم ٹوئنٹی بائی تھرڈی سکر مائل اس کا ٹوٹل رکھو ہے انہوں نے جو آفیس آورز ہیں اس میں انہوں نے روڈز کے آنے اور جانے کے لیے انہوں نے مخصوص کی ہوئی ہے دن میں وہ ٹووے ہوتی ہے آپ آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں صبح کے ٹائم پہ اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ ون وے ہو جاتے ہیں آپ ادھر سے آ سکتے ہیں جا نہیں سکتے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا کہ اتنے گھنٹے سے گھنٹے تک یہاں آپ داکل نہیں ہو سکتے صرف آپ اس سے نکل سکتے ہیں آکے اس روڈ سے ایک طرف جا سکتے ہیں دوسری طرف سے نہیں آپ جا سکتے ہیں یہ اتنا آسان حل ہے اسلامباد میں اتنی بڑی بڑی کھلی کھلی ہے ٹریفک کے لیے آپ ایک طرح سے انفلو کر دیں ایک طرح سے آؤٹ فلو آپ کر دیں بڑی آسانی مری کا مصرحید کے اوپر بڑا رش ہوتا ہے یہ جیسے ہوتا ہے دو روڈز مری کو جاری ایک پرانی روڈ ہے ایک نئی روڈ ہے آپ جانے کے لیے اگر ایک کو کر دیں اور ایک کو آنے کے لیے کر دیں تو اس پہ بھی بڑا فرق پڑ جائے گا آپ کا وہ جو پریشر یہاں پہ بیلد ہوتا ہے وہ کب از کب ختم ہو جائے گا آپ کا اگر آپ اس طرح ون وے اس کو کر ل گھر ملے تھے انہوں نے قرائے پر دیئے ہوئے ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے تک قرائے لے رہے ہیں اس کا وہ لہذا سے آ رہا ہے مفت گھر ہے لہذا سے ملا ہوا ہے چلی ہے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کچھ انٹرنیشنل خبر پر بات کریں گے ایک جگہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جب سینکشنز امریکہ نے ایران سے اٹھائیں تو شاید کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے الزامات ایران کے ا پر داگنا سٹارٹ کر دیئے پھر سعودی عرب اور ایران کی اپنی چپکلش اپس میں چل رہی تھی اس ایسے میں امریکہ نے کچھ سینکشنز واپس ایران پر لگا دیئے جس کے اندر تقریباً اٹھارہ شخصیات اور کمپنیاں ان کے اوپر نئی پابندیاں آئید کر دیئے اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل پاکستان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اسپیشلی ایران پاکستان گیس پائپ لائن جس کی طرف ہمارا ویسے اتنا دہان نہیں تھا لیک آپ کو لگتا ہے کہ نئی سانکشنز سے وہ جو ایک پوزیٹیوٹی آگے بڑھی تھی ایران اور امریکہ کے تعلقات میں وہ واپس ریورس ہوتے ہوئے نظر آئید وہ تو آبیسٹی کیونکہ کل ان کے جواد ضریف کیا ہے وزیر خارج انہوں نے کہا کہ جی پرسو کہ اب دنیا دیکھ لے کہ کون معایدہ کی پابندی نہیں کر رہا خلاف ورزی کون کر رہا ہے ایک تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ اباما صاحب جاتے جاتے کرید لینا چاہتے تھے ایک فلسطین کا سلوشن جاتے تھے کہ ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے تھے وہ اتنا ہیپہزرلی انہوں نے کیا کہ اب اس میں جو لوپولز ہے اس کو ٹرمپ انظامیاں جو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لوپولز کو دوسری چیز یہ کہ اس میں سب سے جو ریجنل ٹرمائل ہے اس وقت اس پہ جلتی کا تیل کا کام کرے گا جو ہو رہا ہے اس وقت ایک گروپنگ ہوئی ہے بڑی سیریس قسم کی اس کی وجہ سے ٹینشن بھی ہے اب اگر آپ ایران کو اس طرح امریکہ بھی سائیڈ لائن کر دے گا اس ٹائم پہ اس کا امریکہ ایران کی اپنی جگہ پہ ریزرویشن لیکن اس کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو ساری شرارت ہو رہی ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرے سیانے لوگ ہیں ایرانی بیسیکلی انہوں نے اتنا عرصہ سروائیو کیا ہے بڑے ورس حالات میں کیا میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیں گے امریکہ جو شرارت کرنا جا رہا ہے اس سے بچیں گے کوئی کامنٹ امریکہ ایران کو میڈل ایسٹ کے لیے اور سعودی رب کے تنازے کے لیے کافی سالوں سے یوز کرتا چلا رہا ہے نیوکلر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے اوپر اس کی رولیفکیشن کے حوالے سے وہ اوباما کے معاہدے کی اس کے توصیق کر رہے ہیں ایک جانب دوسری طرف آپ مزید پابندی آئیت کر رہے ہیں ان تمام طرف پابندیوں کی باوجود یہ ہے کہ ان کا ڈراما امریکہ نے رچایا ہوا ہے یورپین کمپنیوں نے قدشتہ ہفتے وہاں پر جا کے چار رہاڑ ڈالر کے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی ہیں امریکہ خود ان کو بوئنگ تیارے فروز کرنے کی بلین ڈالرز کے معاہدے کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف امریکہ ایران کو میڈل ایسٹ اور سعودی رب کے درمیان جو سارا اس وقت جو ایشو ہے اس کے لیے یوز کر رہے ہیں اور یہ اس قسم کی سو کارڈ قسم کی دوبارہ انہوں نے پابندی آئیت کر دی ہیں چھیک ہے چلیے سویل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے جوئن کی ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنوں بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ من افر